اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ سے پھر ایک اندھائی زبردست سبزی شیئر کرنے جارہی ہوں پالک آلو وید چیز جس کے لیے جو میں چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے ہیں دو ادہ درمیانی سائز کے پیاس چاہیے وہ میں نے کٹ کے رکھ لیے تین ادہ درمیانی سائز کے ٹماٹر چاہیے اور یہ دو ادہ درمیانی سائز کے آلو ہیں جو میں نے چھیل کے کٹ کے رکھ لیے ایک ٹیبل سپون ادھر گلیسنی کا پیس چاہیے یہ میرے پاس ہے ایڈمز کی چیز آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پیالی چاہیے اسے میں بعد میں قدو کش کروں گے اور یہ ہے آئل چاہیے جو کہ ہاف کٹوری سے تھوڑا زیادہ ہے اور فل سے تھوڑا کمیانی کوارٹر ہوگا اور ایک پیالی دہی چاہیے مجھے اور ایک کلو پالک میں نے دھو کے کٹ کے رکھ لیے چلے جی اب ہم شروع کرتے ہیں پہلے تو بتا دوں آپ کو کہ پہلے جو جیسے کہ میں نے بھنڈی بنائی کریلے بنائے اور آج ہم پالک بنانے جا رہے ہیں سبز سبسیاں ہماری ہیلتھ کے لیے کتنی اہم ہیں یہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اپنی ہیلتھ کے لیے اپنے امیون سسٹم کو اچھا کرنے کے لیے جتنا آپ ہو سکے گرین ویجٹیولز کھایا کریں گرین بینز کھایا کریں اور جس طرح کے بچے زرہ سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے تو ان کو بچوں کے لیے مور ڈلیشیس اور مور اٹرکٹر بنا کے پیش کیا کریں تو یہ میرے بچوں کو تو پالک چیز کے ساتھ بہت پسند ہے اور میں ان کو بنا کے دوں گی کیونکہ پالک میں ویسے ہی آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو بچوں کے اچھ بی کو بھی انہینس کرنے کے لیے ایک زبردستا چیز ہے چلیں بھی شروع کرتے ہیں جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کیاز کیاز ہم اپنے ہلکے براؤن کریں گے بلکو ریڈ می کرنے جب تک ہمارے کیاز براؤن ہوتے ہیں یہ میں ایک انکھائی مزے دار پالک پنیر بنانے چاہ رہی ہوں اگر آپ کو میری یہ پسند آئی ویڈیو تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھی لے گا اور آپ لوگ میری ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے دو منٹ دیکھتے بند کر دیکھتے ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیو کو پورا کمپلیٹ اینڈ تک دیکھا کریں تینکیو ریبن درمیانے براؤن ہو چکے گولڈن خوبصورت لائٹ سا کلر ساکھیں گے لیسر پیسٹ بھی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم ٹیماتر ڈالیں گے میں نے اس میں ٹیماتر پیسٹ ڈال دیا بہتا ساکھ پر آئی کر دیا اساہوہ دوسکھا رو آئی ہے اگر آپ ٹیماتر کی اب ہم اس میں اپنے ٹیماتر بھی آئیٹ کر دیں گے آنچ تھوڑی کر دیں گے ٹیماترٹ چونکہ میرے فریز تھے تو ایسے ساتھ فرائی بھی کرتے جائیں تب تک ٹماٹر اچھی طرح ہم گھون بھی جائیں گے اور ساتھ ہم نمک میرچر باکی مسال جاد بھی ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ نمک ایک ٹیبل سپون ہے ہاف سپون کٹی ریڈ مرچیں ایک ٹیبل سپون بھار کے کٹا آوا خوشک دھنیا یہ بھی موٹا موٹا کٹا آوا ہے اور جو ریڈ چیلی تھی وہ بھی موٹی موٹی کٹی ہوئی ہیں زیادہ باریک کٹی بھی نہیں میں خود ہی گرینڈ کرتی ہوں تو میں ان کو ہمیشہ موٹا کٹی ہوں تو اس سے ان کا فلیور اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے جو باریک پیسی ہوئے مسالے ہوتے ہیں ان کا فلیور اتنا اچھا نہیں ہوتا اور ہاف ٹیبل سپون ہی یہ تھوڑا بڑا ہے ٹیبل سپون کے سائز کا یہ یہ مسالے کا چمچ اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھونتے ہیں مسالے کو آنچ تھوڑی سے ذرا کیس کر لیں بہت کم تھی تھوڑی میڈیم کار لیں جب تک یہ پانی ڈرائے ہوتا ہے اچھی طرح مسالہ تیار ہوتا ہے پھر ہم اس میں اپنی پالک ایڈ کریں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا مسالہ ہمارا رڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پالک اور آلو بھی ایڈ کریں گے پالک اور آلو ایک ساتھ ہی ایڈ کریں گے آلو جی میں نے درمیانے ہی کٹے دیں تاکہ پالک کے ساتھ بھی گرد ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا ڈھکن بن کرتے ہیں تاکہ پالک تھوڑی سی نیچے ہو جائے پھر اس میں آلو ایڈ کرتے ہیں پالک کافی نیچے بھی ہو گی اس نے پانی بھی کافی چھوڑ دیا میں نے اس میں آلو بھی آئٹ کر دیئے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ اپنے پانی میں ہی انشاءاللہ کافی گل جائے گی پھر اس میں ہم دہی آئٹ کریں گے جیسے کہ یہ کچھ اس نے اپنا جیسے پانی چھوڑا ہوا اب ہم اس میں دہی بھی آئٹ کر دیتے ہیں تو دہی کا پانی اور اس کے پانی میں یہ مکس اس میں گل جائے گی ہم مزید پانی آئٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اب ہم اس میں یہ کٹولی بھر کے پھینٹ کے دہی آئٹ کریں گے اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں ڈھکن کو پھائیں دس منٹ کے لیے جب تب یہ پالے پور آلو گل جائیں پھر دیکھتے ہیں بھونتے ہیں پھر بعد میں اس کو بھونتے ہیں اب ہم اس میں یہ دو ٹیبل سپون کسوری میتھی یہ بھی ایڈ کر دیں گے خوشبو کے لیے اس کا فریور انتہائی شاندار ہوتے ہیں پھولٹ میں اس کو بھلا کے پانائیں گے مہت شاندار خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو ٹھکن بند ہی رکھیں گے دس منٹ دم پر رکھنے کے بعد ہمارا سالن جو ہے تقریباً تیار ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور آلو بھی گل گئے ہیں یہ دیکھیں آئل بھی چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح گرین سبزیاں بڑے اچھے طریقے سے خوشبو دار کر کے بنا کے کھلایا کریں کیونکی ہیلتھ کے لیے اور ان کی امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں فروٹ زیادہ سے زیادہ دیں سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھلائیں گوشت بھی کھائیں وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن ضرور سے زیادہ نہیں کہ جیسے بچے زیادہ گوشت ہی پسند کرتے ہیں سبزیاں ڈالیں ان کو کھلانی بہت مشکل ہے تو آپ سبزیاں اور ڈالوں کو بہت اچھے طریقے سے خوبصورت اور مزیدار بنا کے بچوں کو دیں تو انشاءاللہ وہ سبزیاں بھی کھائیں گے میں نے اپنے بچوں کو سبزیاں پر شفٹ کیا لیکن بہت مشکل سے لیکن الحمدللہ اور وہ یہ ساری سبزیاں کھاتے ہیں جو بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے بچوں کے ان سبزیاں پر شفٹ کیا ہے تو اس لئے میں یہ اپنا ایکسپریئنس اور ان خوبصورت مزیدار سبزیاں اور یہ سالن یہ ساری ڈشیز میں آپ سے شیئر کر رہی ہیں یہ تقریبا ہمارا سالن ریڈی ہونے کو ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں یہ چیز یہ تقریبا ایک کٹوری چیز ہے جو ہماری ہماری ڈش کا سبزے اسے ہر نوں پر ایک پہلے ہماری ڈیڈی دین تھا مازے کی بات بتاؤں اس سے پہلے جب کبھی گھر میں جس دن سبزی جہاں کھی دال ہوگیر بندی تھی بچے پہلے پہلے پوچھتے تھے ماما کھانے میں کیا بنا ہے سبزی دال کہاں نام سمجھے میں نے کہاں ہوں بن جاتا تھا کیوں ہوں بنا ہے ہم نہیں کھانا کھا رہے ہیں یا پر تھوڑا سا کھا کے ایسے کبھی کبھی مجھے دکھانے کے لیے بیچ میں لگاتے تھے روکی روٹی اٹھا کے کھا جاتے تھے سبزی دال نہیں کھاتے تھے ابا الحمدللہ بھنٹی کریلے گوشت پالک اور بھی میں ساری سبزیں انشاءاللہ آپ سے ساری شیئر کروں گی جو بچے اور ماشاءاللہ سے بڑے شور سے کھا لیتے ہیں چیز بھی ہماری ملٹ ہو کے مکس ہو چکی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ اور یہ چانگ سبز مرچے اب تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے ہم ٹکن بند کر دیں گے آنچ پر کو بھرکی کر دیں گے اتاکہ یہ اچھا راپنی خوشبیو چھوڑ دیں سبز مرچے بھی گرم مسالہ بھی اور پھر مسالہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے پھر ہمیں اسے ڈش آرڈ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو ڈش آرڈ کر چکے ماشاءاللہ سے انتہائی خوشبودر مزے دار پالک نیر ریڈی ہو چکا ہے اور آپ کو اگر یہ میری ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا اور میری بیل بٹن کو پریس کرنا مت پھولیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں دعا میں یاد رکھئے گا جزاکہ نہ خیر